اعتماد رہ گیا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کہ وہ الیکشن میں مقابلہ کر سکتے ہیں عمران خان کا وہ بھی آج اڑ گیا ہے یعنی وہ سارا کچھ ان کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے جو سیاست کو خود سے تباہ کر رہا ہے پہلے چیلنج کیا کہ عمران خان صاحب اسملیوں کی تحلیل کریں ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں اور یہ چیلنج پوری کی پوری پی ایمل این نے کیا پیپس پارٹی نے کیا تمام پلٹیکل پارٹیز یہ کہتی نہیں عمران خان صاحب نے جیسے اسملیوں کی تحلیل کا اعلان کیا تو جان بوجھ کر انہوں نے ٹائم بھی دیا ان کو تاکہ مزید ایکسپوز ہوں اور اب الیکشن اتنا ڈراؤنا خواب ہے ایسی خوفناک چیز ہے کہ اس سے بھاگتے پھر رہے ہیں اور بھاگتے بھاگتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ رات کے وقت یعنی وہ دفتر جو یہ آفیسر چلے جاتے ہیں میں نے آج پتا کیا وہاں سے پانچ چھ بجے سات بجے چلے جاتے ہیں سب لوگ میکسمم مغرب کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں لیکن دفتر میں سارے موجود رہے پھر ان کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا آپ سمجھ جائیں کہ کیسے پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کون لوگ اس کو منیج کرتے ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں اور بڑے لمبے ہاتھ ہیں ان کے تو وہ پھر منیج کیا گیا اور پھر تحریک ادم اعتماد سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد وزیر اعلیٰ پنجاب کی خلاف اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی گورنر پنجاب نے کہہ دیا پہلے تو گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کیا کہا وہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو پورا اس کا بتا دوں گا کہ اب ہوگا کیا اور کس طرح ہوگا اب تک کی جو کیلکولیشن ہوئی ہے درجنوں لوگوں سے بات کرنے کے بعد جس نتیجے میں میں پہنچا ہوں دو گھنٹے سے ہم لوگ لکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں جو آئین ہے وہ بھی میرے سامنے یہاں کھلا پڑا ہے کمپیوٹر میں اس سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رولز آف پرسیچر وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اب اس میں جو گورنر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں چودری شجاعت میں اور پروید علیہ میں پہلی اختلافات ہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ خیال کاستروں کو کابینہ میں لائے گیا عمران خان صاحب لا علم تھے ایک تو یہ ان کو لگا دوسرا سولہ دسمبر کو کابینہ میں سردار حسنین بہادر دریشک کی اختلاف پیدا ہوا پروید علیہ سے اور انہوں نے اسطیفہ دے دیا ویسے یہ تو خبر تو میں نے دی تھی خبر ٹھیک ہے لیکن حسنین بہادر دریشک جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے نجی وجوات پہ اسطیفہ دیا ہے تیسرا چار دسمبر دوزار بائیس کو پروید علیہ نے کہا کہ وہ مارچ دوزار تئیس میں صوبائی اسمبلی اس سے پہلے تحلیل نہیں کریں گے بارچ تک اسمبلی چلے گی اور عمران خان صاحب کا بیانی ہے کہ ابھی تحلیل کر دیں گے جمعہ کو تو یہ بھی ان میں بھی تصاد ہے تو بھی جتنا مرضی تصاد ہو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کبھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کروں گا اور اگلے منٹ میں وہ کر دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ اتحادی ہے جو مرضی کرنے لیکن پھر بھی گورنس صاحب کا یہ اعتراض ہے اور اگلا اعتراض یہ ہے کہ 18 دسمبر کو پرویز علائی نے کہا کہ عمران خان نے مجھے ساتھ بٹھا کر جرنل بھاجوہ کے قلاب بول کر بڑی سخت زیادتی کی ہے یہ تو گلہ شکوہ انہوں نے کیا ہے تو ٹھیک ہے ان کی اپنی پالیسی ہے عمران خان کی اپنی پالیسی ہے لیکن وہ اتحادی تو ہیں پانچھوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ناقائق کے بعد میرے پاس ثبوت ہیں یہ ناقائق ثبوت ہیں کہ پرویز علائی اسمبلی میں اکثریت کھو چکے ہیں لہذا آرٹیکل 130 کی شک نمبر 7 کے تحت اب دیکھئے جب اجلاس چل رہا ہوتا ہے نا تو مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی رائے دی ہے کہ چلتے ہوئے اجلاس کے اندر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہا جا سکتا اعتماد کے ووٹ کے لیے ایک نیا اجلاس بلانا پڑتا ہے جس میں اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے ایک نیا اجلاس نیا اجلاس بلائیں گے تو اس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے نا تو ایک اجلاس جو پہلے سے چل رہا ہے جو ختم ہی نہیں ہوا تو اس میں آپ نیا اجلاس کیسے ملا سکتے ہیں ایک آئینی پہلو دوسرا یہ جو وجوہات بیان کی گئی ہیں یہ انتہائی کمزور وجوہات ہیں ان کی بنا پر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا یہ ایک اور بڑا سوال پیدا ہو جائے گا ایک اور بڑا سوال ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا جو وجوہات بظاہر گورنر صاحب نے دی ہیں اور اس پہ کچھ لائرز کا کہنا کہ ان کو تو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے ہم عدالت چلے جائیں گے کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ وہ اگلا اجلاس تب بلا سکتا ہے جب یہ اجلاس ختم ہوگا نمبر ایک نمبر دو یہ جو وجوہات پیش کی ہیں ان کی بنا کے اوپر اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے نمبر تین ادم اعتماد پہلے ہی آ چکی ہے لہذا اس ادم اعتماد کے اوپر ووٹن کروائی جا سکتی ہے اگر اپوزیشن کے بعد نمبر پورے ہیں تو وہ ادم اعتماد کر دے آکے تو یہ بڑا سمپل ہو سکتا ہے عدالت میں جا کے چیلنج ہو سکتا ہے تو یہ تو ہے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ اب آجیں ادم اعتماد ادم اعتماد کے اوپر جب بھی ووٹنگ ہوگی نا تو پہلے ہوگی سپیکر کی اور اس کے بعد ہوگی ڈپٹی سپیکر کی قانون کیا کہتا ہے اس میں آئین کیا کہتا ہے رولز یہ کہتے ہیں کہ جب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کر دی جائے تو اس کے بعد وہ چیئر نہیں کر سکتے اسمبلی کو اب کیونکہ وہ ٹیبل ہو گئی ہیں تین ادم اعتماد ہیں وزیراعلا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر تو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی پہلے بات کرتے ہیں کہ جب ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد آ جائے تو پھر وہ اسمبلی کو چیئر نہیں کر سکتے تو کون کرے گا تو پینل آف چیئر پینل آف چیئر جو ہے یہ جب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر موجود نہ ہوں تو دیگر اراکین ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور اسمبلی کی پرسیڈنگز کو چلاتے ہیں وہاں پہ غالباً پاکستان تاریخ انصاف کے ہیں یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پیپس پارٹی کے ہیں لیکن جو بھی ہوگا وہ پینل آف چیئر ہوگا اور وہ سب سے پہلے ووٹنگ کروائے گا ادم اعتماد کے اوپر سپیکر پہ جب سپیکر پہ ووٹنگ کروائے گا جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے تو ووٹ تو پورے ہونے چاہیے لیکن یہ ہے خفیہ بیلٹنگ سیکرٹ بیلٹنگ اس میں سپیکر کے ووٹ ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور اس مرتبہ ہو جائیں گے جتنا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے جتنی طاقت استعمال کی جا رہی ہے وہی گندہ گناؤنا کھیل پاکستان میں دوبارہ کھیلا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو بچایا جائے اور پاکستان میں عمران خان کو حکومت میں آنے سے ہر صورت میں روکنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے ایک بڑا گندہ کھیل طاقتور لوگ اور وہی سارا کچھ پہلے کی طرح چل رہا ہے ایسا لگتا ہے اور اس میں جو ہے وہ سپیکر کے اڑ جانے کے امکانات اس لیے زیادہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ کے لوگ سبتین خان جو سپیکر ہے پنجاب اس ابلی کے ان کو ووٹ نہ ڈالیں اور وہ فارغ ہو جائیں اور اسی طرح ڈیپٹی سپیکر بھی فارغ ہو جائیں لیکن کیا پروید علی فارغ ہو جائیں گے جو عدم اعتماد پروید علی کے خلاف ہے اس میں شو آف ہینڈ ہوگا اس میں سامنے آ کر ووٹ ڈالنا پڑے گا اور اس کی اوپر لگے گی ڈیفیکشن کلاوز یعنی اگر کسی اور پارٹی کا بندہ کئی اور ووٹ ڈالے گا یعنی عدم اعتماد میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ بھی پی ڈی ایم کی طرف سے ووٹ نہیں ڈال سکتا ریزن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ بھی اگر تحریک اعتماد میں ادھر جائے گا تو نہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور وہ ڈی سیڈ بھی ہو جائے گا اور عمران خان نے آئندہ ٹکٹ بھی نہیں دینا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا تو ان کا بندہ تو خریدہ نہیں جا سکتا ایک سو اسی بندے تو آپ کر لیں سائیڈ پہ باقی رہ گئے دس بندے جن کا تعلق ہے مسلم لی کاف سے اب وہاں پہ ایک ہی رستہ ہے یا پروید علیہ صاحب اپنے خلاف اپنی پارٹی کو کہہ دیں کہ میرے خلاف ادم اعتماد میں چلے جاؤ اور دس بندے جا کے وہاں بیٹھ جاؤ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ اور ادم اعتماد میں مجھے اڑا دو کیونکہ پارجیمانی پارٹی کا ہی حکم چلے گا نا وہاں پہ تو پارجیمانی پارٹی وہاں پہ یہ کہہ دے کہ پروید علیہ کے خلاف جانا تو ہو جائے گا یا پھر ایک رستہ آرہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لی کاف کی پارجیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو اور اس کے اندر بغاوت ہو جائے اور بغاوت کے نتیجے میں چھے لوگ کم سے کم ووٹ ڈال دیں پروید علیہ کے خلاف اور اس میں یہ پارٹی جو ہے وہ ایک نیا پارجیمانی لیٹر مقرر کر دے اپنا ایک ایسا پارجیمانی لیٹر جو نیا ہو اور جو چودری شجاعت کے قریب ہو وہ پارجیمانی لیٹر جب نیا آئے گا تو وہ پارٹی کو حکم دے گا کہ آپ تمام لوگ ووٹ ڈالیں ادم اعتماد کا پروید علیہ کے خلاف تو اس طرح بھی پروید علیہ اڑ سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پروید علیہ صاحب اس ساری صورتحال میں جو دباؤ ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور پرائیوٹ گاڑیوں کے اندر سنا میٹنگز بھی ہو رہی ہیں سرکاری پروٹوکول سرکاری اسکیورٹی چھوڑ کر پرائیوٹ گاڑیوں کے اندر جا کر جو میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پروید علیہ صاحب خود استیفہ بھی دے دیں ایک دباؤ کے تحت اور پھر سیچویشن دوبارہ یہ آ جائے کہ ایک نیا قائد احوان چننا ہے اور وہ کہاں سے ہوگا پھر کاف لیگ کی سارے منت کریں گے جو بھی اس وقت کا پارزی بنی لیڈر ہوگا کاف لیگ کے گروپ کا کہ وہ ادھر سے جا کر بنتے ہیں یا ادھر سے آ کر بنتے ہیں تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوگا تھوڑا وہ جس طرف کو دھکا دیں گے اس طرف کو یہ دس لوگ نو لوگ جو باقی بچیں گے وہ چلے جائیں گے تو گیم کی آپ کو سمجھ آگئی لیکن اگر پروید علیہ صاحب نے اپنی سیاست بچانی ہے دیکھیں ان کو ووٹ چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کے اور سپورٹ چاہیے طاقتور لوگوں کی یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جاتے ہیں اور پی ٹی اے کا ووٹ چاہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں مل سکتی پی ٹی اے کا ووٹ آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ تعلقات ضرور رکھیں لیکن پی ٹی اے کے ساتھ آپ دھوکہ نہ کریں اگر آپ پی ٹی اے کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو آپ کی حالت ہو جائے گی وٹو صاحب والی منظور وٹو صاحب ایک دفعہ اسی طرح کی بلیک میلنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب تو بن گئے لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کی سیاست جو ہے وہ بہت چھوٹی سی رہ گئی بہت مائنر سی تو کیا چودری اپنی سیاست کو اتنا سکیڑنا چاہتے ہیں بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں بظاہر جو وہ کر رہے ہیں اس سے تو پھر ختم ہو جائے گی سارا کچھ آ کر دوبارہ چودری پرویدلائی پر رکھتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چودری پرویدلائی اپنی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں تین چیزیں ہیں اگر تو چودری پرویدلائی صاحب نے تحریک انصاف کے ووٹ حاصل کرنے ہیں تو تین چیزیں ہونے کرنے ہی پڑیں گی نمبر ایک جتنا بھی ان کے اوپر دباؤ آئے وہ استیفہ نہ دیں نمبر دو اپنی جماعت کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کم سے کم چھے سے سات بندے ان کی جماعت کے ان کے اپنے کنٹرول میں ہونے چاہیے یعنی ان کے علاوہ مزید پانچ بندے ان کے کنٹرول کے اندر ہوں تاکہ پارزیبانی لیڈر ان کی پارٹی کا تبدیل نہ ہو سکے کیونکہ پارزیبانی لیڈر جس طرف کو حکم دے دیتا ہے پوری پارٹی کو پھر وہیں پہ ووٹ ڈالنا پڑتا ہے اعتماد کے ووٹ میں آدم اعتماد میں جیسے بھی ہے وہ ان کو اسی طرف جانا پڑتا ہے بہرحال یہ ہو گیا جی اپنی جماعت کو کنٹرول میں رکھیں اور تیسرا جیسے ان کا دعو لگے یعنی آدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو اسی لمحے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں لیکن ایک بات جو ہے وہ اس میں ثابت ہو گئی ہے اور ثابت یہ ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں ان میں اب وہ دم غم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں الیکشن کے اندر یہ ایک آخری داؤ ہے اس کے ساتھ کتنا لمبا کیا جا سکتا ہے یعنی میری انفرمیشن کے مطابق پی ایم ل این کے دو لوگوں نے ایک صوبائی وزیر پاکستان طریقہ انصاف کے ان سے رابطہ کیا ہے ایک آدمی نے ایک اور ایم پی اے سے رابطہ کیا ہے اور اس طرح کچھ چھے لوگ پی ایم ل این کے رابطے میں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے ساتھ اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹکٹ دے دیں پاکستان طریقہ انصاف کا ہمیں گارنٹی کریں کہ فیوچر ہمارا آپ کے ساتھ ہوگا تو ہم اسطیفے دے دیتے ہیں صوبائی اسمبلی سے اگر یہ اسطیفے آ جاتے ہیں چھے تحریکہ ادم اعتماد سے پہلے تو پھر تحریکہ ادم اعتماد بھی کامیاب نہیں ہو سکتی پھر الٹیمیٹلی الیکشن میں ہی جانا پڑے گا اور اگر ان چھے اسطیفوں کے علاوہ دیکھیں مسلم لی کاف کے جتنے لوگوں کو پروید علی صاحب نے اپنے ساتھ دس لوگوں کو رکھا ہوا ہے ان سب کو یہ لالش دیا ہوا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ آپ کے کام آئے گی کیسے کام آئے گی جرنل الیکشن میں ہم پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ الائنس کریں گے آپ کو پاس ہمارا ٹکٹ ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر عمران خان کے کہنے کے اوپر آپ لوگوں کو ووٹ ڈالے گا اس طرح آپ لوگ بڑے آرام سے الیکشن جیت کر واپس اسمبلی میں آ جائیں گے اور پھر اس طرح ہم ایک اتحاد بنائیں گے اور آپ کو وزارت سے دارت بھی مل جائے گی آپ تگڑے رہیں گے سیاست آپ کی زندہ رہے گی اب ان کافلی کے لوگوں میں سے بھی چند کو اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہے کہ ووٹ ان کو پاکستان طریقہ انصاف کا پڑنا ہے اور ان میں سے بھی تین لوگ ایسے ہیں میری اطلاع کے مطابق جو عمران خان کے کہنے کے اوپر ریزائن کر سکتے ہیں تو اس طرح لگ بگ کوئی آٹھ سے دس لوگ پی ایمل این کے اور پی ایمل کیو کے اور ایک ادھا اور بھی ہے کہیں سے وہ بھی یہ اس طرح ریزائن کر سکتے ہیں اور اگر یہ لوگ ریزائن کر دیں گے تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کے ہاتھ میں گیم واپس آ جائے گی لیکن دو مہینے بعد زمنی انتخابات کے بعد لیکن یہ ایک ایسا آئینی اور قانونی بوران پیدا ہوگا پاکستان میں پنجاب میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جس میں بہت عجیب صورتیال ہوگی اور بڑی عجیب خبریں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی اور یہ سب کچھ پتا ہے پاکستان میں کب ہو رہا ہے یہ سب خریدو فروخت کروڑ روپے ادھر کروڑ روپے ادھر اس کو خرید لو اس کو منالو اس کو دبا دو اس سے خفیہ میٹنگ کر لو فلان کی حکومت بچالو اس کو آنے سے روکو یہ ساری زد یہ ساری انا پرستی اور یہ ساری سعودے بازی اس پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے جو اس وقت ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچا ہوا ہے اس پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے جہاں دہشتگردی کی ایک نئی لہر آ گئی ہے اس پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے جہاں کے لوگ روزانہ گلہ کرتے ہیں روزانہ شکوا کرتے ہیں پاکستان کے اداروں سے لیکن ان کی بات نہیں سنی جاتی ہم یہاں پہ کیوں ہیں اس حالت میں اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے آپ نے ان سیاستدانوں کو اتنی سنجیدگی سے کبھی پاکستان کی محیشت پہ کام کرتے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا کبھی آپ نے پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ان کو اس طرح اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا मینگائی کو کم کرنے کے لیے ان کو کبھی اس طرح کا بھاگ دور کرتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا یہ جب اکٹھے ہوں گے اپنے اقتدار کے لیے اپنے اینارو کے لیے اپنے کیسز سے بچنے کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے مال کو سائیڈ پہ لگانے کے لیے اسی کام کے لیے ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر اپنی عزت کماری ہے اب تک لیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ